دوستو بابر آزم نے ایج بتا دیا کہ وہ کیوں دنیا کے نمبر ون بیٹس میں رہے وارمہ میچ میں ایج اسٹیلیا کے خلاف بابر آزم کی تاریخی بیٹنگ جب کوئی بھی پولر بابر آزم کو آؤٹ نہ کر سکا تو خود بابر آزم کریز چھوڑ کر چلے گئے اور دنیا کو بتا دیا کہ بابر ایک عظیم بلے باز ہے ان کی ویکن لینا کسی بھی بولر کے لیے خواب ہے وارمہ میچ میں ایج اسٹیلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اسٹیلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے تین سو باون رنز کا حدف دیا حدف کے تحقیقوں میں پاکستان ٹیم کا آغاز اچھا نہ ہوا امام سولان بخر دمانٹ اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جب پاکستان ٹیم کے ستہ رنز پر چار کھلاری آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد بابر آزم اور افتخار احمد نے ٹیم کو سہارا دیا افتخار احمد 85 گینوں پر 83 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے آج افتخار احمد نے بھی شاندار ایننگ کے لیے لیکن دوستو جہاں پر تعریف کرنی ہوگی بابر آزم کی کیونکہ بابر آزم نے صرف 61 گینوں پر 90 رنز کی بہتری ایننگ کے لیے بابر آزم کی اس ایننگ میں چار چھکے اور چھے چوکے شامل تھے نوے رنز کے سکور پر بابر آزم خود ہی کریز چھوڑ کر چلے گئے ویسے دوستو پاکستان ٹیم کو اس میچ میں شکاست ہو چکی ہے لیکن بابر آزم نے آئے بہتری نیننگ کے لیے اگر بابر آزم ریٹائر ہو کر واپس نہ جاتے تو شاید پاکستان ٹیم میچ بھی جی سکتی تھی لیکن دوستو یہ وارما میچ تھا اس میں ہار اور جیت میں نے نہیں رکھتی بابر آزم اپنے ہی کھلاڑیوں کو موقع دینے کے لیے خود کریز چھوڑ کر چلے گئے جو کہ بابر آزم کا ایک اچھا فیصلہ تھا بابر کلیک لیکن تو بندہ ویڈیو کو لیکنٹ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا